جی بلکل جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے تو وہ اپنی خوشبویں اور رنگ بٹھیڑتا ہے اور گوجرہ میں جو ہے وہ اسی مناسبت یہ ہے وہ رنگا رنگ تقریبات کا آغاز کیا جا رہا ہے آج یہ تقریبات کا آغاز جو ہے وہ ورمن پوسٹ ویارڈ کالج میں جو ہے اسسٹنٹ کمیشنر ڈاکٹر ازوان اشنو سندو نے کیا ہے یہاں رنگا رنگ تقریبات ہوئی ہیں اور اس کے لابے اور بھی تقریبات جو ہیں وہ اس سلسلے میں گوجرہ میں ہوں گی اس کے بارے میں میں مزید انہی سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر ازوان اشنو سندو صاحب سے کہ وہ ان تقریبات کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دشنے بھارہ کا انقاد کر دیا گیا ہے اس کے اندر ساتھ سے گیارہ مارچ تک ہم اس کے فیسٹیول کو منائیں گے اور اس کے اندر کبڑی کا میچ ہے انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل ہاکی گراؤنڈ کے اندر ہمارے ٹاپ لیول کی ٹیمز جو ہیں وہ کھیلیں گی اور ہاکی کا میچ ہوگا اس کے علاوہ ٹینٹ پیکنگ ہم کروا رہے ہیں نیزہ بازی جو ہے نیزہ بازی کا ایونٹ بنجاب کا آپ کو پتہ ہے ایک بڑا آئیکونک ایونٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ فیملی فیسٹیول کروا رہے ہیں جس میں ڈیفرنٹ فلار ایگزیبیشن ہے اس طرح کا شو جو ہے وہ لگایا جائے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گوجرہ کی عوام کو ایک تفریق کا موقع اور بہار کی آمد آمد کے اوپر ہم اس کو منا رہے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آئیں اور اس کو ایونٹس کو کامیاب بنائیں جی ڈاٹ صاحب کے اپنے گست کو سنی ہونے کہ اپنے جو ہیں وہ پانچ دن تقریبات جاری رہیں گی اور فیملی کے لیے بھی جو ہیں وہ مختلف پروگرام ہو گئے تو تو گوجرہ کے شیریوں سے اپیل کے تمام جو شیری ہیں وہ کوین پروگرام پروگرام یہ پروگی کی نہیں ہے جی